تو پیروں کے لئے یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ رائرہ آج کال تو پالرس بہت بڑے بڑے پالرس ہیں جس پر ملیکیور پیڈی کیور ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ افور نہیں کر سکتے رائرہ کہاں سے دیں گے کیسے دیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے آپ یہ کام رات میں کریں اپنے ساتھ رکھیں ایک جھاوہ مٹھی کا جو بنا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم پیرے گڑتے ہیں ایک رکھیں آپ پیٹرولیم جیلی چھوٹی شیشی لے لیں اور ایک رکھیں گلابی لپسٹک اور کارٹن کے موزے یہ چیزیں تو آپ اپنے ساتھ رکھیں آپ نے ایک پلاسٹک کا ٹب لیا اس میں نیند کر اچھا پھر ایک شرجم لیا سفید بالا اس کو چھیلا اور دیکھچری میں ڈال کے پانی کے ساتھ اس کو اوبالا پھر جب وہ گل گیا تو اس کو میش کیا اچھی طرف اس میں اور تھوڑا سا شامپو ڈالا اور وہ پانی آپ اپنے پلاسٹک کے ٹب میں ڈال لیں ایسا گرم رکھیں جو آپ برداشت کر سکیں اب اپنے پیر اس میں اپنے ناخون پہلے ساف کی اگر نیل پالش لگئے تو نیل پالش نکالیں ناخونوں کو تراشین ساف کریں اور ایک پرانا کوئی برش بھی ساف رکھ لیں اب اپنے پیر ڈپ کیے اب برش سے ناخون اندر ساف کیے جھامہ اندر ہی رکھیں ایڑیوں کو رگڑا اچھی طرح سے اور ٹی بھی دیکھتی رہے یا کتاب پڑھتی رہے تھوڑی دیر پیر ڈپ رہے پانی میں اس کے بعد دوسرے پانی سے پیر دھویں پیر خوش کریں اب آپ نے ہتیلی کی اوپر پیٹرولیم جیلی لینی ہے ذرا زیادہ اور گلابی لپسٹک اس میں ملا لینی ہے اور ایڑی کو ہتیلی پہ رکھ کے ایسے سے گھومائیں جیسے قلعی گر پرانے قلعی نہیں کرتے تو گھوم گھوم کی ایسے گھومائیں تو وہ جذب ہوتی جاتی ہے ایڑی میں پھر جب وہ جذب ہو جائے تو وہی ہاتھ پورے پیر پہ ملے انگیوں کے بیچ میں سائٹس پہ ادھر ادھر کٹن کے موزے پہنیں اور سو جائیں